اسلام علیکم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ڈیفرنس بٹوین جین اینڈ علیل آج ہم جین اور علیل کی جو کنسپٹ ہے اس کو صحیح سے سمجھیں گے بہت سارے سٹوڈنٹ جین اور علیل کی جو کنسپٹ ہیں اس کو ڈیفرنشیئٹ نہیں کر پاتے جین اور علیل کی درمیان اور اس جین اور علیل کی جو کنسپٹ ہے اس میں کنفیوس ہوتے ہیں تو آج یہاں پہ جو ڈائیگرام شو کیا ہوا ہے اس کی مدد سے ہم سمجھیں گے اور علیل کیا ہے تو سب سے پہلے جین کے جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آرگنیزم کے اندر جو جتنا بھی کریکٹریسٹک ہوتے ہیں اس کو کون کنٹرول کرتا ہے یا جین کنٹرول کرتا ہے تو یہاں پہ جو ڈائیگرام ہے اس کے اندر ہم نے جین کچھ یو کیا ہوا یہاں پہ بلو لائنز ہیں اب اس کو ہم سمجھیں گے بعد میں اس سے پہلے یہاں پہ ہم ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے جو آب سپرنگ ہے اس کے اندر ٹونٹی تھری کرومزومز فادر کی طرف سے آتے ہیں ٹونٹی تھری کرومزومز مدر کی طرف سے جب آپس میں ملتے ہیں تو کتنے بنتے ہیں ٹونٹی سکس کرومزومز یعنی کی زائیگوٹ بنتے ہیں زائیگوٹ مینز کس چیز کی فیوجن سے بنا ہماری پاس فادر کی طرف سے سپم آیا مدر کی طرف سے ایک آیا یہ دو انہوں جب آپس میں ملے تو ہمارے پاس زائیگوٹ بنتے جو کی فورٹی سکس کرومزومز موجود ہوتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے زائیگوٹ کے اندر اب ٹونٹی تھری سے فورٹی سکس ہمارے پاس کرومزومز ہوا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ٹونٹی تھری پیئر آف کرومزومز وہاں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ٹونٹی فورٹی سکس پیئر میں سے ہم نے یہاں پہ ایک پیئر کو یہاں پہ شوکیا ہو جس کو ہم کہتے ہیں ہمولوگس کرومزوم ہمولوگس کرومزوم اب یہاں پہ جو کرومزوم ہے اس کے اوپر جو یہاں پہ بلو لائنس ہیں جو شوکیا ہوئے اس کے اوپر ہم نے جین کو دکھائیا ہوئے جین کو شوکیا ہوئے ویسے تو پورے کرومزومز کے اوپر جین موجود ہوتا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ اس کرومزوم پہ ایک جین شوکیا ہوئے اس کرومزومز کے اوپر ایک جین شوکیا ہوئے تاکہ ہم اس جین اور اللیل کی کنسپٹ کو آسانی سے سمجھ سکیں تو ایک کرومزومز ہمیں فادر کی طرف سے ملتے ہیں جو کہ یہ والی کرومزوم فادر کی طرف سے ٹھیک ہو گیا یہ والی مدر کی طرف سے بچے کے اندر آیا ٹھیک ہے اب ان کرومزومز کے اوپر کیا ہے جین موجود ہوتا ہے جو کی ایک سپیسفک کریکٹر کو کنٹرول کرتا ہے اب یہاں پہ جو ہمارے پاس جو جین موجود ہے اور یہاں پہ جو جین موجود ہوتا ہے وہ سمپل ہم نے کہا کسی بھی کریکٹر کو کنٹرول کرنے کسی بھی آرگینیزم کے اندر جو کریکٹر ہے اس کو کنٹرول کرنے والے کا نام ہم نے رکھا جین اب یہ جو جین ہیں فار اگزامپل ہم آئی کلر کو یہاں پہ لیتے ہیں آئی کلر کو لے لیں جو کہ آف سپریم کے اندر آئے ہیں ٹھیک ہے پیرنٹ جب آپس میں ملا ملنے کے بعد ان کے اندر جو سپم اور زائیگوٹ فیوس ہونے کے بعد ایک آف سپریم بنا اب اس کے اندر ایک مدر کی طرف سے ہیں ایک کرومزوم ایک فادر کی طرف سے ہیں اب دونوں کرومزوم کے اوپر کیا ہیں جین موجود ہوتا ہے جو کی سپیسپک کریکٹر کو کنٹرول کرتا ہے اب یہاں پہ جو جین ہے بلو لائنس اشیو کیا ہوا ہے اور یہاں پہ جو جین ہے دونوں آئی کلر کو کنٹرول کر رہے ہیں آف سپریم کے اندر ظاہر سے بات ہے مدر کے اندر بھی جو آئی کلر ہوتے ہیں مدر کی آئی کلر ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی کیا ہوتا ہے جین موجود ہوتا ہے اسی طرح فادر کے اندر جو آئی کلر ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی کیا ہوتا ہے جین ہوتا ہے اب یہ فادر کی آئی کلر کو کنٹرول کرنے کے لئے جین ہے ٹھیک ہے یہ مدر کی آئی کلر کو کنٹرول کرنے کے لئے جین ہے جو کی مدر کرومزومز کے اوپر موجود ہے اب یہ دونوں کیا ہے ان دونوں کی جو پوزیشن ہیں وہ سیم ہے نا لوکس جہاں پہ جین موجود ہوتا ہے کرومزومز کے اوپر اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے لوکس کہا جاتا ہے نا جہاں پہ جین موجود ہوتا ہے کرومزومز کے اوپر اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپسپرن کے اندر یہ کرومزومز اس طرح سے آیا ہے اور دونوں کے اوپر آئی کلر کو کنٹرول کرنے کے لئے جین موجود ہے یہاں پہ یہ دونوں کیا ہے آئی کلر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بلو سے جو شوکیا ہوا ہمارے پاس کیا ہے جین ہے ایک فادر کی کرومزوم کے اوپر موجود ہے ایک مردر کی کرومزوم کے اوپر موجود ہے اسی لئے ہم نے جو اللیل ہے اس کی جو دیفینیشن کیا کیا تھا الٹرنیٹ فارم آف جین الٹرنیٹ فارم آف جین کو کیا کہا جاتا ہے اللیل تو یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں جین ایک دوسرے کے الٹرنیٹیو فارم میں ہیں ایک دوسرے کے متبادل فارم میں ہیں اور دونوں ایک ہی لوکس پہ موجود ہو تو ہم اس الٹرنیٹیو فارم آف جین کو کیا کہتے ہیں اللیل کہتے ہیں ٹھیک ہے اللیل جو کی یہاں پہ لکھا اب یہ دونوں ایک ہی کریکٹر کو آپ سپرنگ کے اندر کنٹرول کر رہے ہیں وہ کیا ہے آئی کلر اب یہ دونوں ایکسپریس نہیں ہوتے ہیں ٹھیک اب یہاں پہ جب بھی اللیل کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ کنسپ آجاتا ہے ڈومیننٹ اور ریسیسیو کا اب ڈومیننٹ اور ریسیسیو کو بھی ہم یہاں پہ سند دیں گے ڈومیننٹ سیکنڈ منیز ریسیسیو ہمارے ذہنے پہ یہاں پہ فادر کی طرف سے ایک جین آیا ہے اور مدر کی طرف سے بھی ایک جین آیا ہے کس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ سپرنگ کے اندر آئی کلر کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اب الٹرنیٹ فارم میں دو جین آیا ہے ایک سپیسفک ٹریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ہم نے کہا الٹرنیٹیو فارم اور جو اللیل ہے اس کو ہم لیٹر سے شو کرتے ہیں ایک کپیٹل لیٹر اور دو جو سپیسفک ٹریٹیو فارم اب یہاں پہ کلر ہے تو ہم نے سی سے شو کیا ہے اب جس یہاں پہ ہمارے پاس کیپیٹل سی ہے وہ دومیننٹ کو شو کرتا ہے اور جو سپیسفک ٹریٹیو فارم ان دونوں میں سے جو فادر کی طرف سے جو جین آیا ہے وہ اگر دومیننٹ رہا تو کیا ہوں گے اس کے اندر جو کریکٹر ہیں وہ آپ سپیسفک ٹریٹیو کے اندر ایکسپریس ہوں گے اب یہ الٹرنیٹیو فارم میں آیا تو جین آلٹرنیٹ فارم میں آیا تو ہم نے سمپلی کہا علیل اب یہ جو علیل ہیں اگر یہ یہ اگر دومیننٹ رہا تو اس کو ہم کس چیز سے شو کرتا ہے کیپیٹل لیٹر سے اگر مدر کی طرف سے آئے ہوئے جو علیل ہیں وہ اگر دومیننٹ رہا تو ہم اس کو کیا کہیں گے اس کو ہم کیپیٹل سی سے شو کرتا ہے ٹھیک ہے جو اگر جو شو نہیں ہوا ہے جو شو نہیں ہوا ہے آپ سپرنگ کے اندر اس کو ہم سمال سی سے شو کرتا ہے جو کی ریسسیو علیل کہا جاتا ہے یہ ہو گئے ہمارے پاس دومیننٹ اور ریسسیو کی کنسپٹ جو شو ہوتے ہیں آپ سپرنگ کے اندر اس کو دومیننٹ علیل کہا جاتا ہے کریکٹر کو شو نہیں کر پاتے آپ سپرنگ کے اندر اور اس کی جو کریکٹر ہے وہ ماسک ہو جاتا ہے آپ سپرنگ کے اندر تو ہم اس کو ریسیسیو علیل کہیں گے اور سیمال سی سے شو کریں گے so یہ تھی آج کی ہماری جو ٹاپک نیکس لیکچر میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ